موسیقی کسی اور نے نہیں چیف جسس نے کھڑا کیا ہے ان معاملات پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے پنجاب پولیس خاص طور پر لاہور کی پولیس جو ہے وہ اٹیک انڈر اٹیک ہے حملوں کی زد میں مسلسل پولیس پر حملے ہو رہے ہیں اور پولیس کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں تین جوان اب تک شہید کر دیئے گئے ہیں اور حملہ پرسرار انداز میں ہوتا ہے ایک بائیکر آتا ہے حملہ کر کے چلا جاتا ہے یہ کیا اس کے پیچھے ہے کچھ کہانیاں یہ ہیں کہ جنالے جو پولیس کے جو جوان جس میں ایک سب انسپیکٹر شہید کیے گئے کسی زمانے میں کسی وقت میں ایک ساتھ جوٹی انجام دے رہے ہوتے تھے اور پھر پولیس کا اپنا جو پولیس انٹرنل سورسز وہ بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ کیا ہو تو اس لیے وہ بدلہ لے رہا ہو لیکن جو انٹریجنس کے ادارے ہیں اور خاص طور پر سی ٹی بی کے سورسز کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حملے ایک پلین طریقوں سے ہو رہے ہیں ایک اورگنائز طریقے سے حملے ہوئے ہیں اور پولیس میں خوف اور حراس پھیلانے کے لیے ہو رہے ہیں اور اب وہ جو طالبان یا ٹی ٹی پی ان کی جو حکمت حملی ہے کہ عوام کو نہیں لوگوں کو نہیں فورسز کو نشانہ بنایا جائے گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں میرا اسماعیل خان میں ہوئے حملے کے پی کے اور علاقوں میں ہو رہے ہیں مسلسل تو اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کچھ جو سورسز ہیں سی ٹی ٹی کے لہٰذا شک کو در ہے کہ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں اور کچھ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کہا جا رہے ہیں کہ کچھ تقلدم تنظیموں نے اس حوالے سے کوئی ذمہ داری وغیرہ بھی قبول کیے کچھ سورسز کہہ رہے ہیں لیکن بہرحال ابھی انیشل سٹیج پر معاملے ہیں لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لاہور میں اور خاص طور پر اورال پنجاب پولیس جو ہے اس کے اندر خوف کی فضاء ہے کیونکہ وہ وردی پہن کر اب اس طرح کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک طور پولیس کی پارٹیاں اپنا کہیں ڈیوٹی پر ہو تھانوں پر ہو کسی سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر ہو اور کسی کاروائی کے لیے جا رہی ہیں لیکن کچھ یہ ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائک کے اوپر پولیس والے جا رہے ہوتے ہیں ڈیوٹی آف کر کے یا ڈیوٹیوں کیلئے جا رہے ہوتے ہیں باوردی تو وہ ان کے اندر بہت زیادہ خوف اور حراس پایا جا رہا ہے تو بہرحال کیونکہ امنومان کا معاملہ ہے تو اسی سے متعلق معاملہ سندھ کو بھی درپیش ہے اور سندھ میں امنومان کی صورتحال کراچی اور کچھا دونوں کی بہت بگری صورتحال اور نہیں سنبھل رہی کراچی خاص طور پر وہ تو وہاں پر رینجرز بیٹھے ہوئے ہیں سالہ سال سے لیکن اس کے باوجود امنومان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے پرسوں عاصف زردائی صاحب کی ذریعہ صدارت ایک اجلاس ہوا تھا اس میں مرادلی شاہ صاحب نے فگر بتایا تھے کہ دوہزار چودہ میں کراچی امنومان کے حوالے سے سنیچنگ کے حوالے سے دکیتیوں کے حوالے سے دنیا کا چھتا نمبر شہر تھا کراچی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیاسی ایچی ٹو نمبر پر آ گیا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بہتری بھی آئی ہے لیکن بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ کوئی بہتری والی تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے دوسرے شہروں سے کوئی نسبتاً بہتر ہو لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جو شہر ہیں بڑے ان میں تو کراچی کی صورتحال بترین ہے اور باوجود اس کے کہ وہاں پر رینجرز ہیں باوجود اس کے کہ پولیس بھی وہاں پر آپریشن کر رہی ہے لیکن ظاہر حالات نہیں سنبھل رہے تو اس پر کل اپیکس کمیٹی جس میں وزیرحالہ کور کمانڈر ڈی جی رینجرز پولیس اور دیگر اداروں کے جو سربرہان ہیں وہ شریک ہوتے ہیں وزیر داخلہ جو صوبائی وہ سارے اس میں اجلاس میں کچھ بڑے فیصلے کیے گئے فالو اپ تھا آصف زرداری میں جو میٹنگ لی تھی اس کا اور اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی بھرپور کاروائیاں ہوں گی اور جو پناہ دیتے ہیں ڈاکووں کو یا کریمنلز کو خاص طور پر کچھے میں ان کو بھی نہیں بکشا جائے گا ان کو یا جو جو سولتکاری کرتے ہیں جو سرپرستی کرتے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا اعلان کر دیا گیا کہ خبردار کوئی ایسی اب جو ہے نا وہ سوچے نہ کہ کوئی وڑے رہا کوئی رئیس کوئی چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو یہ کہا گیا کہ جی کسی کسی کی کوئی ریایت نہیں ہوگی کچھا تو نوگو ایریہ بنا ہوا ہے زرداری صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ گھوٹ کی کشمور پل بنایا جائے دریا کے اوپر میکسیمم پل بنایا جائے تاکہ وہ کچھے کے علاقوں میں کنیکٹیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو بلکل ٹھیک ہے آپریشن ہونا چاہیے ڈاکموں سے کچھے کو پاک ہونا چاہیے کراچی کو جو سٹریٹ کرائم سے پاک ہونا چاہیے اس کے لیے ایک سو اسی دن یعنی چھے ماہ کی رینجرز کو جو ہے وہ مزید کراچی میں پولیسنگ کے اختیار دے کر رینجرز کا تقرر میں توسیح کر دی گئی ہے کراچی میں تائیناتی تائیناتی کی توسیح ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں اس سے بہتری آتی ہے نہیں آتی اب یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ رینجرز بھی ہیں پولیس بھی ہے پھر بھی کیوں تو اس سوال کا جواب اور پھر ان انتخابات کے بعد کیوں کراچی میں جو ہے وہ کرائم زیادہ بڑھا ہے ایک اور چیز دلچسپ ریپورٹ آئی تھی ریپورٹ سے مراد کوئی کوئی اس طرح پراپر سروی ریپورٹ نہیں ہے لیکن عام انتخابات کے دوران جو الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو اس دوران کچھے کے علاقوں میں امن امان کی صورتی حال نسبت بہتر تھی اغواہ کم تھے تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہاں پر وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر یعنی چھوٹے پیمانے پر لیول پر وہ جو لوگ کے الیکشن لڑتے شاید وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت ملوث ہو تو وہ اپنی ایکٹیوٹیز برقرار رکھنے کے لیے آنے جانے کے لیے سب نے مل کے کہا کہ جی فیلال سیز فائر کر لیتے اس کے بعد لڑائیاں ہوں گی تو بارحال ایک تو یہ ہے کہ جو لوکل سہولتکار ہے ڈاکپو کا اس کو تو نبڑنا بہت آسان ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بلاول بھٹو زرداری نیکار کہ نیٹو کا اسلحہ ہے ڈاکپو کے پاس وہ جو مراد علی شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلحہ آتا کہاں سے ہے ڈاکپو کے پاس تو اس کا کیا ہوگا اگر ان کو اسلحہ ملتا رہے گا ڈاکپو کو تو آپ روزانہ دس ڈاکپو پھڑکا دیں اگلے دن بی سو را جائیں گے اگر ڈاکپو کی نانیاں جو یہ اپنا ہیں وہاں کے لوکل بڑے باسر لوگ اگر وہ ڈاکپو کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے ان کی سرپرستی کرتے رہیں گے تو بے شک آپ روزانہ آپریشن کریں فرق نہیں پڑتا نہیں آ جائیں گے آپ مارتے جائیں گرستار کرتے جائیں ادھر سے نہیں کھڑے ہوتے جائیں گے اور پھر جب تک ان علاقوں میں یہ جو برادریوں کے تصادم ہیں تقرار ہیں جن میں لوگ اپنا خونی تنازے جو ہیں جن میں آئیروز لوگ مار دیے جاتے ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے اور جب تک ان علاقوں کو اصلے سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک یہ اپنا اپیکس کمیٹیاں ہوتی رہیں کور کمانڈر ڈی جی رینجرز وزراء اعلی صدر زرداری وزیر داخلہ محسن نکوی بیٹھتے رہے کچھ نہیں ہوگا اول تو سپلائی روکنی بہت ضروری اصلے کی اور ظاہر ہے وہ اپنا کئی ملوچستان سے آتی ہے کے پی کے سے آتا ہے پنجاب سے اصلہ آتا ہے کہاں سے آتا ہے اس کو روکنا ضروری ہے کیونکہ وہ اصلہ لوکل نہیں بنتا بہرحال وہاں پر ایک تو یہ چیز اچھا دوسرا اس میں جو ہاں وہ میں کہہ گیا بات ڈاکووں کے نانیوں والی اچھا اب جو دوسری چیز ہے نا وہ اپنا مہنگائی والی ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اس آگدار صاحب خطرے میں میں اس پر آ رہا ہوں اس آگدار صاحب کے متعلق بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے اس پر میں آتا ہوں اور قرآن پاک والی بات جو کہ وہ کیا تھا قرآن پاک ہی پر ہاتھ رکھ کر بیان دیا گیا تھا قسم کھا کر یا کچھ کوئی اور کتاب تھی اس پر بھی میں آتا ہوں اور سوال کیوں پیدا ہوا ہے لیکن وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے قوم کو مبارک بات دی ہے کہا ہے کہ جناب جو ہے پیٹرل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن اورعال مہنگائی جو ہے وہ دو سال میں کم ترین سطح پر آگئی ہے اور مہنگائی کی شرعہ انتالیس فیصد سے بیس فیصد پر اور اب سترہ فیصد پر آگئی ہے ظاہر ہے جو کہ اچھی چیز ہے آٹا سستہ ہے کچھ چیزیں سستی ہو رہی ہیں لیکن کچھ سیزنل ہوتی ہے سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی ہو کر اچانک نیچے آ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو وہ اس میں کچھ حکومت کا کمال نہیں ہوتا وہ مارکیٹ کی اپنی ایک ہوتا ہے اتار چڑھا ہوتا ہے تو بہرحال لیکن جو آٹا سستہ ہونا اب اس میں ابھی تو فیلال تو ہم سستی روٹی کھا لیں گے لیکن گندم کا جو معاملہ جو بہران آگے نظر آ رہا ہے جو اگلے کئی اور بہرانوں کو جنم دے گا اس کا حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے اب مبارک بات دے دیں لیکن گندم کا تو کوئی مسئلہ کوئی حل کریں نا اس طرف تو جائیں کل میں پرسو سن رہا تھا ہمارے اپنا نگران وزیراعظم سابق انارالو کاکر صاحب اپنے اس فیصلے پر وہ کہہ رہے ہم بالکل ٹھیک کیا تھا میں نے گندم کی اجازت دے کے کوئی اس میں کیا ہے آپ جو چھوٹا کسان ہے اس کا حکومت تحفظ کریں اور ہم نے کوئی امپورٹ کی اجازت دے کے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا حالانکہ خیر غلط فیصلہ ہی تھا وہ کچھ میں ٹھیک فیصلہ نہیں تھا کہ جب آپ کے پاس مقامی پیداوار بالکل گندم اترنے والی ہو اور اس ٹائم پر آپ اگر امپورٹ کر دے تو آپ مارکیٹ کو بگاڑ دیتے ہیں پھر آپ جو کسان ہے اس کو تاجروں کی بہرمی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی کاتو ان کو جتنا ان کا خون نچوڑ سکتے ہو نچوڑو تو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں تھی اچھا جی بہرحال اب عساق دار صاحب اور عساق دار صاحب کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے ایک پیٹیشن آئی ہے جی صندوق 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 اور اس نے کہا یہ گیا ہے کہ جناب عساق دار صاحب کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ غیرائنی ہے بہت اور ڈپٹی وزیر آزم تارک منصور ایڈوکیٹ نے یہ دائر کی ہے اور اس میں وفا کی کابینہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پرنسپل سیکریٹری پرائم منسٹر ایوان صدر اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جناب آئین کے اندر تو اسی کوئی کنجائش نہیں ہے ڈپٹی وزیر آزم کی اور آئین پاکستان تو بالکل کلیر ہے تو یہ کیسے ہو گیا جناب کہ عساق ڈار صاحب کو آپ نے ڈپٹی لگا دیا تو ایک ڈپٹی تو وہ ہے نا ہمارے رضی دادا کے ڈپٹی مارو ڈپٹی تو یہ ڈپٹی کو نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا مارو ڈپٹی لیکن ڈپٹی کے پیچھے کوئی اور پڑ گیا یہ ڈپٹی وزیر آزم کا عوضہ کیا ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے آئین اور قانون کے طور پر تو کوئی عوضہ نہیں ہوتا لیکن وزیر آزم صاحب کا ثواب دی دی اختیار ہے اور وہ کسی کو ڈپٹی لگا دے اپنا وہ چیئر تو نہیں کر سکتا نا کابینہ کو کابینہ کا صدارت تو صرف وزیر آزم کر سکتے فیصلے وزیر آزم کر سکتے یہ کابینہ کی صدارت نہیں کر سکتے لیکن بہرحال آئینی سوال ہے اور ہو سکتا ہے کہ عدالت کیا کہ واقعی یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے ان کے ساتھ جب ڈپٹی وزیر آزم کا عوضہ نہیں ہے تو کیوں لیکن ماضی میں اپنا پرویز الہی صاحب رہے اور میری ذرا تھوڑی سی بے خبری تھی کہ بہت تاریخ سے پہلے کہ جو ڈپٹی وزیر آزم رہے ان سے واقع نہیں تھا پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں صرف ڈپٹی وزیر آزم ڈار صاحب سے پہلے پرویز الہی نہیں تھے ذرفہ کارلی بھٹو شہید بھی ڈپٹی وزیر آزم رہے کچھ عرصے کے لیے اور بیگم نصرت بھٹو بھی کچھ عرصے کے لیے ڈپٹی وزیر آزم رہی تھی تو بہرحال اب ماضی میں بھی رہا ہے اپنا روایات موجود ہیں اب تین روایات ہوگی نا تو اب دیکھتے ہیں اس سے نائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے اچھا جی اب سائفر کا مقدمہ تھا کل شاہمون کنیش عمران خان صاحب کی اپیلیں اور اس میں پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر جو تھے وہ تھے اور پھر پروسیکیوٹر اپنا ایف بی آئی کے ان کے دلائل وغیرہ چل رہے تھے اور عدالت میں جو ہے وہ دوران سماعت ایک موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا آزم خان کے بیان کے اوپر بات ہو رہی تھی بات ہوئی کہ جی آزم خان صاحب نے تین سو بیالیس کا بیان دیا اور انہوں نے عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان دیا کہ جی وہ صحیفر عمران خان صاحب کے پاس تھا وہ عمران خان صاحب نے گمہ دیا اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا یعنی انہوں نے جو ایف آئی کو اسٹیٹمنٹ دی تھی اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کو انہیں دلائلت کے سامنے میں ریپیٹ کیا اور پھر عمران خان نے ان کے بیان کو سمجھے بغیر کہا کہ آزم خان نے تو میرے حکمے بیان دیا آزم خان نے بلکل سچا بیان دیا اور انہیں آزم خان صاحب کو شاباشی دی تھی عدالت میں زبردست انہیں بلکل صحیح بیان دیا ایسا ہی ہوا تھا اب جس بیان کو ملزم یا مجرم عمران خان صاحب سائفر میں سوزا ہو چکی ہے مجرم عمران خان صاحب جو ہے جس بیان کی تعریف کر رہے تھے شاباشی دے رہے تھے آزم خان کو اسی بیان کے اگینسٹ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے وہ عدالت میں دلائل دے رہے تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ وہ جو مقدس کتاب تھی وہ قرآن پاک ہی تھی تو ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے کہا قرآن پاک ہاتھ پر رکھ کر دیے گئے بیان کو حلقہ نہیں لیا جا سکتا اب یہ شوق بھی عمران خان صاحب کا تھا عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ آزم خان جو بیان دیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان دیں میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں اور عمران خان نے یہی کیا تو پھر عمران خان نے اس وقت عمران خان کی تعریف کی تھی ان کو سراحہ تھا کہ بہت اچھا کیا لیکن ظاہر ہے بعد میں پھر سازہ ہو گئی اب وہ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ سا نہیں ہوا تھا وہ تو مطلب عمران خان خود کہہ چکے کہ جی سائفر کی ایک کاپی میرے پاس تھی وہ گم گئی نہ جانے کے ذرے گئی کیا ہوا ماریہ ممن کے ساتھ انٹریو میں تو اب وہ عمران خان صاحب کے مقلع جو ہے عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی وزیراعظم کے پاس تو سائفر کی کاپی آئی نہیں تھی اور وہ تو آزم خان اس کا ذمہ دار ہے آزم خان کو انہیں سنبھال نہیں تھی وزیراعظم خود کہہ رہے آزم خان کہہ رہے کہ مجھ سے لے گئے تھے میں نے ہم نے واپس مانگی انہوں نے دی نہیں تھی تو بہرحال بار جو ہے وہ ہے قرآن پاک والی کہ جی قرآن پاک پر انہوں نے حلف لیا تھا یا کوئی اور کتاب تھی یہ چیف ٹسس صاحب سوال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اب اس پر ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب نے جس اسٹیٹمنٹ کو اپنا اون کیا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ابھی سوال اٹھائے جا رہا ہے آج کا جو ویلوگ تھا اس میں مجموعی طور پر سیاسی باتیں کم تھی جس میں کچھے کا آپریشن کراچی میں لائیڈ آرڈر کی صورتحال اور لاہور میں جو پولیس کے اوپر ہونے والے حملے تو یہ وہ مسائل ہیں جو میڈیا میں انڈر پلے ہوتے ہیں اس لیے میں نے فوکس رکھا ان کو اور پھر ایک آدھی سیاسی چیز ایون وزیراعظم صاحب کی مہنگائی والا معاملہ وہ بھی سیاست سے ذرا ہٹکے ہے تو آپ لوگ اپنا بتائیں جہاں جہاں مہنگائی کم ہوئی ہے ہویا جان نہیں ہوئی جہاں ہوئی ہے چلو اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں جہاں مہنگائی کم نہیں ہو رہی اور دعوے وزیراعظم صاحب کے غلط ہیں تو وہ بھی بتائیں اور جہاں آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو آپ مجھے بتائیں میرے اس پر اپنا ٹویٹر پر فیس بک پر اور ویڈیو پر کمنٹ کر کے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ